اسلام علیکم بھائیو اکیہ ہرڈ کیسے ہو آپ سب لوگ امید کرتا ہوں سب بڑھیا ہوں گے تو ویڈے مہر سرکہ جو آج کا نیو کونسیپ بوم کونسیپٹ اور بگ کونسیپٹ تھا اسپارڈر مین والا وہ انہوں نے اپلوڈ کیا تھا بہت ہی مطلب ٹائیڈ کونسیپٹ اور دکھنے میں تو فوٹو ہارڈ لگ رہی ہے بہت زیادہ بہت ہارڈے ہاں بھائی بہت ہارڈے لیکن ڈرنے کی اچھلنے کے ضرورت نہیں ہے بلکل آسان کر کے میں فوٹو کو بتاؤں گا بلکل آسان طریقے سے ہے سمجھ بھی آ جائے گی آپ لوگوں کو لیکن ویڈیو ہو سکتا ہے لمبی ہو جائے کیونکہ ورک اس کونسیپٹ میں زیادہ ہے تو بھائی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بھاگ مجھ جانا ویڈیو سکرپ کر کے تھوڑی لمبی ہو جائے لیکن کیریفولی دیکھنا تو آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک بھی لازمی کرنا چینل بنیو تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ گھنٹا 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 دبا دے نا گھنٹا دبا دے نا اور ہاں بھائی انسٹاگرام اگر آپ چلاتے ہو تو انسٹاگرام پر اکیل بھائی کو لازمی فالو کر لینا لنک ڈسکرپشن میں آوائیل بل ہوگی تو چلتا ہے ویڈیو کو طرف ویڈیو میں اب دیکھ لو مطلب ایڈیٹنگ کے لیے آپ کو کاؤن سے دو پوست چاہیے دو پوست ٹھیک ہے اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ یار ویجے مہر سر کی طرح تمہارے بس کی اتنی بات نہیں کہ ایسے سمبل لیڈ جاؤ کیونکہ یہ اپنے بس کی بات نہیں ہے بابا اور دوسرا مطلب یوں ٹیڑے ہو کے گولی گولی مار رہے ہو تو میں دو پوست دکھا دیتا ہوں کیسے کچھوانے ہوں گے صحیح پہلا پوست تو آپ کو سمبل ایسا کچھوانا ہوگا مطلب اس کی ٹانگیں میں دھونگا کیونکہ ٹانگیں آپ ایسی نہیں بنا سکتے میں وہ ٹانگیں آپ کو دھونگا تو آپ نے وہ ٹانگے اپنے جسم پر لگا لینے ہوگی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا ایشو ہی نہیں ہوگا کوئی بھی تو پہلا پوز ایسا کھچوانا ہوگا کیسے یہ پوز آپ کھچوانا ہوگا مطلب تھوڑا ہارڈ لگ رہا ہے کوئی ہارڈ اتنا نہیں ہے آپ نے بیٹ پر ایسے لیٹ جانا ہے گردن اپنی نیچے کر لینے بیٹ پر لیٹ جاننے کے بعد اور کیا کرنا ہے یہ پوز جو مطلب فوٹو کھلیگ ہوگی سامنے کی طرف سے نہیں ہوگی ٹیڑی ہوگی آپ کو نظر بھی آلی گئی ٹیڑی فوٹو کھلیگ ہوگی اور یہ ہارڈ نہیں آپ بنا سکتے اور پھر بیکراؤن ریز کرتے ہوئے آپ نے پیٹ تک ریز کر لینا ہے دوسرا پوز آپ نے یوں کھچوانا ہے یہ بیٹ کو لیٹ جانا ہے اپنا جو الڈا ہاتھ اس کو پیچھے کی طرف کرنا ہے جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے اور گوری کا جو اشارہ کرتا ہے ویسے یہ اپنے فوٹو آرام سے کلک کروا لینا ہے دو فوٹوز ایسے کلک کروا لگے اب اس کو بیکراؤن جو گا جو گر رہا نہیں تھا میں ایڈ کر کے دکھاتے ہوں تو موڈل کی فوٹو کو اور جو ٹانگ کی پینجی دوں گا وہ ایڈ کر لینا ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ والی دونوں فوٹو ایڈ کری ہیں اب گور سے دیکھنا مطلب یہ دونوں والی فوٹو وہی والی فوٹو یہ ٹانگ کی پینجی آپ کو نیچے ملے گی ٹھیک ہے اور باقی یہ فوٹو میں نے جو پوز بتایا تھا آپ نے ایسا پوز کچھوانا ہے اب ان دونوں کو لگانا کیسا ہے تو ٹانگ کی پینجی کو آپ پہلے سلیکٹ کرنے کے بعد بلکل مطلب یہ جو یہاں کھالی یہ جو اینڈ ہو رہا ہے بیکراؤنڈ کا جہاں پہ ادھر سے تھوڑا سا آپ نے ٹانگ کی پینجی کو کرنا ہے بڑا وہاں پر ٹانگ کی پینجی کو لگا دینا ہے اور اس کو کرنا ہے پھر بڑا ٹھیک ہے اس کو کوئی ٹیڑا میڈا نہیں کرنا پوز کو اپنے آپ نے کرنا ہوگا اور ٹانگ کی پینجی پر اپنے لگانا ہوگا ایک بات یاد رہے یہ جو پانی وانی صاحب کو نظر آ رہا ہوگا آپ نے یہ اس دیے تاکہ آپ اپنے ہاتھ کو اس سے نیچے رکھو اس سے اوپر آپ کا ہاتھ نہیں جانا چاہیے کیوں نہیں جانا چاہیے وہ آپ کو آگے چل کے پراتہ چلے گا تو آپ نے پہلے اپنے پوز کو کرنا ہے بڑا ٹھیک ہے تو اس حساب سے ہم یہ ہمارا پوز ہم اس کو کریں گے بڑا تھوڑا سی اس کو یوں کر دیتے ہیں بلکل تھوڑا سا ہاں اتنا بڑا کافی ہے اور جو ٹانگ ہے وہ کچھ زیادہ اس طرف چلے گئے ٹانگ کو تھوڑا سا ہم اس طرف لیاتے ہیں اور پھر اس کو یہاں پہ لیاتے ہیں تھوڑا سا اس طرف ہاں ٹھیک ہے تو ابھی ہمارا پوز تھوڑا سا اس کو چھوڑا کرتا ہے تھوڑا سا اس کو نیچے کے طرف لیاتے ہیں پوز کا ہم تھوڑا سا بڑا کرتے ہیں دیکھو یہ ایڈجیسمنٹ جو ہے نا یہ ہے مین چیز یہی ایڈجیسمنٹ اگر آپ کی اچھی ہوگی مطلب سمجھ دو اس فوڈو کے اندر سب کچھ ہی ایڈجیسمنٹ کا کمال ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو یہاں پر دیکھو آپ کا موڈل جو ہوگا وہ ایڈجیس ہو چکا اور یہ ٹانگ دیکھو بلکل آپ کو کوئی مطلب کرنے کی کچھ ضرورت ہی نہیں ہوگی آپ بلکل لاکس کو یہ جب لگا رہے ہوگا باقی اگر آپ کے ساتھ کوئی سینٹ پارٹ کریٹ ہو رہا ہو تو آپ ریزر میں جا کر جو پتہ ہی آپ کو ایریز بریج جیسے کرنا ہوتا ہے ویسے آپ ایریز بریج کر سکتے ہو اگر آپ کے ساتھ کوئی سینٹ پارٹ کریٹ ہو رہا ہو تو تو دیکھو آپ کے سامنے یہ جو ہماری چیز تھی یہ دن ہو چکی ہے بلکل اچھے طریقے سے ایک ہماری یہاں پر یہ چیز ہو چکی ہے کوٹ تو ہے نہیں اور اگر ہو بھی تو آپ نیچے کا سر اڑزول لگا لو یا اوپر کا اڑزول لگا لو وہ اڑ تو سکتا نہیں آپ کی فوڈو کے اندر تو آپ نے یہ چیز اس کے اندر ایسی لینی ہے یہ لوگ بلکل اصلی لگے گا مطلب کئی سے فوڈو فیک ہی نہیں لگی یہ جب آپ اپنے پاس لگا ہوگے تو یہاں پر یہ جو بیچ میں کھڑا ہوا ہوگا یہ آپ کے مطلب سر کا کھڑا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ مطلب آپ کے سر پہ فل جا کے فکس بیٹھے گا تو آپ نے اس حساب سے کھڑا کیا ہے میں نے تاکہ یہ آپ کے سر پہ آرام سے فوڈو بیٹھ جائے تو آپ کے اگر سر پہ نہ بیٹھ رہی ہو تو مطلب اتنی تو ایڈجیسمن آپ کو پتہ ہی آتی ہوگی تو آپ نے اس کو اس طریقے سے بیٹھانا ہے بلکل کہ آپ کے فیس پہ اسکن پہ اچھے طریقے سے بیٹھ جائے اور بلکل یہ پیچھے جیسے یہ اڑتے بھی جا رہے ویسے یہ اڑتے بھی جائے ٹھیک ہے تو اس کو ہم پہلے اچھے طریقے سے بیٹھاتا ہے دین یہ جب بیٹھ جائے گا تو پھر آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ بیٹھ جانے کے بعد ہم کیا کرتا ہے ہم ایریزر بھائی ہم جا کر کاٹم کٹائی کرتا ہے تو پہلے اس کو اچھے طریقے سے دیکھو جیسے میں بیٹھا رہا ہوں اچھے طریقے سے سکن کے اوپر دیکھو ایڈجیسمن اس فوڈو کے اندر سب سے زیادہ میں نے ایڈجیسمن اگر آپ کی نہیں ہوگی تو بھاڑ میں جائے تمہاری فوڈو کوئی کام کی بنے گی نہیں فوڈو بلکل ایک نمبر کی بکواس لگے گی اور ایسا لگے گا بس کس نے ابھی کیا بھولوں میں تو یہاں پر اچھے طریقے سے میں ایڈجیس کرتا ہوں اس کو تو ایڈجیس یہ ہو چکا ہے ایڈجیس جانے کے بعد آپ نے سیمپلی اس کی اوپس روکو کر جانا ہوگا ریزر میں ریزر میں جانے کے بعد سیمپلی ہارڈنیس کو بڑھا کے جیسے ہم کرتے ہیں جو جو مطلب اس کے اوپر اوپر پارٹ آ رہا ہوگا اس کو آپ نے سیمپلی کر دینا ہوگا جیسے ہم مطلب ہمیشہ ہی کرتے ہیں جب یہ کوئی چیز ایڈ کرتے ہیں تو اس کے اوپر کچھ آ جاتا ہے تو وہ تو آپ کو پتہ ہی ہوتا ہوگا ایڈ ویٹ کرنا ہوتا تو بھائی پھر سے بولنا ہوں اگر آپ کو ویڈیو چلگتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کے ساتھ ساتھ کمنڈ بھی لازمی کوئی نہ کوئی چھوڑ دیا کرو بہت اچھا لگتا ہے جب آپ کمنڈ ومنٹ چھوڑتے ہو سچ میں دل کو بہت زیادہ خوشی ملتی ہے اور ہاں اگر آپ انسٹاگرام چلاتے ہو اگر انسٹاگرام چلاتے ہو یار زور فالو نہیں کیا تو بلکل ہی مطلب بہت غزب غزب کی ایڈیٹنگ کر کے میں پھیکتا ہوں وہاں پہ بہت مطلب اچھا لگتے گا آپ کو بھی فالو کر کے تو یار انسٹاگرام پہ انسٹاگرام پہ انسٹاگرام پہ تو لازمی فالو کرنا انسٹاگرام پہ تو یار دیکھو میں بار بار انسٹاگرام کا بولتا ہوں تو فالو لازمی کرنا انسٹاگرام پہ تو یہاں پر دیکھو ہماری آپ دن کر کے دیکھیں گے فل کرتا ہے اس کی پھر بھی دیکھو کچھ نہ کچھ لکیریں یہاں پر باقی ہیں تو اس لکیروں کو ہم باقی جو ہیں ان کو واپس لیاتا ہے جیسے یہاں سے یہ لکیر باقی ہے یہاں سے باقی ہے یہاں سے دیکھو زیادہ ہو گئی تو یہ سب ایڈجیسمنٹ تو بلکل عام طریقے سے میں ویڈیو مطلب فور ورڈ نہیں کرتا جو جو ہے جلدی جلدی سامنے آپ کو بتاتا ہوں فور ورڈ کرنے کا طریقہ نہیں رکھتا میں ویڈیو مطلب ہر چینل دوارہ فور ورڈ رکھتا ہی رکھتا ہے تو دیکھو ہمارا یہاں پر جو یہ چیز تھی بلکل ایسے بلکل ایسے لگ رہا ہے آپ کے سامنے حالکہ ہم نے فوٹو ایڈ کری تھی بلکل ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے اسی کے اندر سے نکل رہی ہے مطلب اس نے پہناوا ہے یہ کوڈ کے ساتھ اس کے ہم نے دن کر دیں گے آپ کے سامنے یہ چیز بھی لگ چکے دن کر دینے کے بعد ایک اور پینجی نو کا ویڈ کر لو گیا تو بھائی صاحب اب آپ آ جاؤں یہاں پر اصل میں یہ ہے اسموک والی بھی ایڈنگ مطلب اس میں اسموک کے بھی بہت زیادہ ایفیکٹ پڑے ہیں تو یہ ڈرنا نہیں اس والی ٹانگ کو دیکھ کر کہ یہ تو فل وائٹ ٹانگ ہے یہ ٹانگ وائٹ نہیں اس کے اندر اسموک کے ایفیکٹ پڑے ہیں دین یہ اسموک کے ایفیکٹ ہم ابھی بات میں بھی فوٹو میں ڈالیں گے تو یہ ٹانگ کی پینجی جو گی اس کے بھی لگ آپ کو نیچے مل جائے گی یہ پوز میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کچھوانے کے لیے تو اس ٹانگ کی پینجی کو آپ نے چھوٹا کرنا ہوگا اور بالکل یہ جو آپ کا ہوگا موڈل مطلب جو آپ نے ایڈجیس کیا ہوا ہوگا اس سے مطلب جیسے ٹیڑے ہوگے وہ مار رہا تھا ویسے ہی آپ نے کرنا ہوگا مطلب اس کو کہاں پر رکھنا ہوگا ٹانگوں کو جو بیک گراؤنڈ جہاں پر ختم ہو رہا ہے اس سے بلکل تھوڑا سا آپ نے آگے کر کے ٹانگوں کو رکھنا ہوگا اور اس کے بعد ٹانگوں میں مطلب آپ کو جو پینٹ ہوگی اس کے ساتھ بیلٹ آپ کو ملے گا ہی ملے گا اور پھر آپ نے اپنے جسم کو یہاں پر مطلب جو پیٹ تک ایریا ہے آپ کا اس کو آپ نے یہاں پر ایڈجیس کرنا ہوگا باقی ٹانگوں جیسے میں بڑا کر رہا ہوں چھوٹا بڑا کرنا یہ تو آپ کو پتہ یہ ہوگا کہ میں نے پہلے بھی بہت ویڈیو میں بنا چکا ہوں جس میں میں نے ٹانگوں وانگوں کا بتایا کہ کیسے ہم ٹانگوں کو ایڈجیس کریں گے تو یوں آپ نے دیکھی ہوں گی ہو سکتا ہے دیکھیں ہوں شروع کی ویڈیوز تھیں تھوڑی ایک مہینہ ہو گیا شاید تو یہاں پر بہت زیادہ بڑا ہو رہا ہے ہم اس کو موڈل کو اپنے کریں گے چھوٹا کیونکہ بہت زیادہ بڑا لگ رہا ہے تو اس کی وجہ سے ہماری فوٹو فیک لگ رہی ہے تو اس کو تھوڑا چھوڑا کرتا ہے ٹانگوں کو یہاں سے بھی ٹانگوں کو تھوڑا چھوڑا کرتا ہے اب یہاں پہ ٹانگوں کو تھوڑا لگاتے ہیں اور تھوڑا چھوڑا کرتا ہے اور تھوڑا سا اس کو آگی طرف لیاتا ہے بہت زیادہ پیسے چلا گیا ہے تو یہ دیکھو یہ سب ایڈجیسمنٹ دیکھنی ہے فوٹو کے حساب سے یہ نہیں ہے جیسے میں بتا رہا ہوں سمپل یہ آپ ویسے کرو آپ کی فوٹو کے حساب سے اگر کوئی چیز غلط ہو رہی ہو تو آپ کو فوٹو کے حساب سے ہم نے وہ چیز صحیح کرنی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ بلکل فوٹو کے حساب سے ہر چیز کرنی ہوتی ہے آپ کو دیکھو تو آپ کے سامنے بلکل ایک ویسا لکا رہا ہے جیسے ہم نے ہلکہ لکا پلکا کر کے جیسے ہم نے کچھ نہ کچھ کیا تو آپ کے سامنے ایک بہت ہی اچھے طریقے سے ویسا لوگا رہا ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہاں سے اڑا ہے اور جو ہم نے وہاں سے تیر بھی پھیکنا ہے وہ بھی وہاں سے اب تیر ہم پھکوائیں گے تو دیکھو آپ کے سامنے یہ چیز تو ہو گئی ہے پھر بھی ہم اس کو تھوڑا سا اور دونوں کو چھوٹا چھوٹا کر دیتے ہیں تاکہ بلکل اور چھوٹا ہو جائے گا تو اور اچھا لگے گا جتنا چھوٹا ہو جائے گا کیونکہ بہت اچھے طریقے سے فوٹا بن جائے گے چھوٹا ہو جانے کے بعد تو یہاں سے اس کو اور زیادہ چھوٹا کر کے یہاں پہ ہم لگا دیتے ہیں تو دیکھو بلکل ایک بڑیہ طریقے سے آپ کے سامنے یہ جو ہے یہ چیز آپ کے سامنے ایڈزیس بھی ہو چکی ہے اور بہت ہی اچھے طریقے سے یہ چیز لگ بھی رہی ہے تو دیکھو بلکل آپ نے بھی سمپل یہ ایسے کرنا ہوگا تو یہ بھی یہ چیز ہماری آگئے ہم ڈنڈ کر دیں گے ڈنڈ کر دینے کے بعد ایک فوٹو دوں گا ویڈ کر لوگے آپ تو گائز یہاں پر دو فوٹوز ایڈ کریں اب یہ دو فوٹوز کس کام کیا میں بتاتا ہوں پہلی فوٹو جو یہ ہوگی اس کو آپ نے یہاں پر لانا ہوگا مطلب جو سپیڈر مین وہ جو پھیکتا ہے وہ کیا بھی ہوتا ہے آپ سمجھ جاؤ گے جب میں یہاں پر لگاؤں گا اس فوٹو کو آپ نے کیسے لگانا ہوگا سمپل یہ جو اوپر بلیک کا ایریا اس سے ڈڈنا نہیں آپ یہ بلیک ایریا بھول گیا میں آپ کو بتانا کہ آپ نے بلیک کٹنگ میں لازمی لازمی پوز کچھوانا ہے بلیک ایریا آپ کے کپڑوں کا ایریا اس سے آپ کو ڈڈنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے تو آپ نے اس فوٹو کو کرنا ہوگا بڑا اس جو مطلب پینجی ہوگا اس کو بڑا کر دینے کے بعد سمپل یہ آپ نے تو ایک بہت اچھے طریقے سے اب دیکھو جب یہ چیز آ جائے گی تو بلکل ایک سپیڈر مین والا لکاپ کے سامنے آئے گا یا آئے گا اور باقی جو آپ کی جیکٹ میں کچھ نہ کچھ سپیڈر مین والے ایفیکٹ پہلے سے موجود ہوں گے اور دوسری والی یہ جو چیز تھی اس کو آپ نے یاد ہے ہم نے بولا تھا کہ یہ جو پانی والی چیز جاری ہے اس کو ہاتھ کے اوپر یہ آپ نے رکھنا ہے تو یہ ہاتھ کے اوپر ہم یہ والی چیز رکھیں گے جیسے یہ پکڑا ہے اس نے ہمارا مطلب جو بھی یہ سپیڈر مین آپ نے دیکھا ہوگا لیکن میں نے نہیں دیکھا سپیڈر مین والے کارٹون بچمن میں بھی تو یہاں پر آپ نے اس کو اوپر کر کے بڑا کرنا ہوگا بڑا کر دینے کے بعد تھوڑا سا اور بڑا کر دینا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو یہاں پر لگا دینا تھوڑا سا اس کو ٹیڑا کر دینا اس طرف اس طرف ٹیڑا کر دینے کے بعد اس کو تھوڑا سا اوپر کی طرف بڑا کر دینے کے بعد بڑا کر دینے کے بعد ریزر میں جانا آپ پی سیڈی کو کپ کر کے آپ نے یہاں سے یہ والا جو اس کا پارٹ ہے اس کو ہلکھل کے ریز کر دینا اور ڈن کر دینا ہے ڈن کر دینے کے بعد آپ ڈن کر دو کے کوئر فوٹو دوں گا ویڈ کر لوگے آپ یہ فوٹو آگئی ہے اس فوٹو کو مطلب یہ کیا چیز ہے یہ مطلب ہاتھ سے وہ تیر کمان یار کیا ہوتا ہے پتہ نہیں مجھے نہیں پتہ جو بھی ہے یہ ویجے مہر کے ہاتھ میں ہم نے یہاں پر پکڑا دی اس لیے کیونکہ یہ یہاں سے مار رہا ہے اور یہاں سے یہ بندہ نیچے ہوئے ہمارا اور یہاں سے یہ وہ ہے یہ نکل رہا ہے یہ نکل رہا ہے اب آپ کو فوٹو سمجھ آ رہی ہوگی کیا چیز ہے اصل فوٹو کے اندر ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ کے سامنے یہ ہم نے یوں بس لگا دینا ہے اس کو آپ نے ہاتھ پہ لکو ایسا ہاتھ کا دینا ہے اور ہاتھ پہ لگا دینا ہے اور آپسٹری کو تھوڑا سا آپ نے کر دینا ہے کم اور کچھ بھی آپ نے شیرڈیم چاڑی نہیں کرنی ہے آپ ڈن کر دو کہ ڈن کر دینے کے بعد اس موک کی پینجی نگا وہ ایڈ کرو گیا ہائے 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 فوٹو کے اندر تو پھر ریزر میں جانا اور سائیڈ میں جو لائن ہے اس کو آپ نے کٹ دینا ہے جیسے میں نے کٹ دیا اور اس کے بعد آپ نے سمپلی کر دینا ہوگا ڈن بھائیہ ڈن کر دینے کے بعد آپ کے سامنے بالکل یہ ایڈجیسمنٹ فل برابر اچھے طریقے سے بہت ہارڈ والی جوتی وہ ہوگ چکی ہے اب جو ایڈجیسمنٹ لائٹ روم کے اندر ری ٹچنگ ہے وہ میں نہیں کھولا کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہوگا بہت ساری ویڈیو سے میری اگر آپ کو ری ٹچنگ کرنا نہیں آتی تو چینل پہ جا کے کوئی بھی ویڈیو دیکھ لو ہر ویڈیو کے اندر میں لائٹ روم کی ری ٹچنگ بتاتے ہی بتاتا ہوں اس ویڈیو میں نہیں بتا رہا کافی لمبی ویڈیو پہلے ہو چکی ہے تو آپ کو ایڈجیسمنٹ اصل مین چیز تھی باقی جو جو میں نے پینجز یوز کری ہیں اور ٹانگو کا بتایا ہے سب لنک آپ کو نیچے مل جائے گی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو بلکل سمجھ آئے گا کر آپ کو ویڈیو سمجھ نہیں آتی تو آپ نیچے کمنٹ کر کے پوچھ لینا کیونکہ تھوڑا ہارڈ کونسیپٹ تھا تھوڑا سا مطلب ہٹ کے کونسیپٹ تھا سپائیڈر مین والا تو آپ کو ویڈیو اچھا کرتا ہوں سمجھ آ جائے گی ہوگی تو ملتا ہم اگلی بیڈیو میں تب تک اپنا خیار لگنا اللہ حافظ